بڑے بڑے یہ فیکو لوگ روز لگاتار من کی بات کرنے والے لوگ آج دیش کی مہنگائی پر ایک شب دھ بھی سرکار کی طرف سے یا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے نہیں آیا کون جواب دے گا آپ جواب دے ہیں لوگ تنتر میں ہر سرکار کو جواب دے ہونا چاہیے آج یہ جو مہنگائی ہے یہ مہنگائی نہیں ہے یہ سرکاری پرائیوجی لوٹ ہے مہنگائی کا مطلب ہوتا ہے کہ دس کمال اگر بھارے میں پندرے میں ملے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مہنگائی ہے لیکن دس کمال دس کمال بیس اور پچیس اور تیس میں ملے تو مہنگائی نہیں ہے وہ لوٹ ہے اور موڈی سرکار نے اس دیش کے منافق اور زمہ گھور اپنے چہتوں کو اس ملک کو لوٹنے کی چھوٹ دے رکھی ہے یہ وجہ ہے کہ آج اس ملک کے حالات یہ ہو رہے ہیں متنوں ہمارے سمعے میں بھی مہنگائی ہوتی تھی لیکن مہنگائی جب ہوتی تھی مہنے دو مہنے میں سرکار انٹروین کرتی تھی قدم اٹھاتی تھی کہ کس طریقے سے ہم مہنگائی کو نیچے لائیں لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کریں لیکن سارے قانون وہی ہیں لیکن موڈی سرکار اور بھارتی جنتہ پارٹی وہ قدم نہیں اٹھا رہے ہیں دواؤں کے دام بڑھ رہے ہیں لیکن جو دوانی انٹر ملینی انٹر قانون ہے اس کا افیوگ نہیں ہو رہا ہے کسانوں سے بدلہ لیا جا رہا ہے اندولن کا ان کی ساری چیزوں کو مہنگا کرنے کا کام موڈی سرکار نے اپریل سے سروع اور زیادہ بڑھا دیا یہ سب باتیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ شرافت میں ہو اب سڑک پر بولنے کی ضرورت ہے ہوں گے آپ سرکار میں لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کانگریشنوں جس طرح آپ نے آزادی لڑائی لڑی تھی آپ کے پرکھوں نے وہ آج جو آرسک گلامی کی طرف اس ملک کا موڈی لے جا رہا ہے اس سے لڑنے کا آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا سنکلپ کرنا پڑے گا آرسک آرسک آرزادی سے لڑنا کٹھن ہے راج نیتک گلامی راج نیتک گلامی سے لڑا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں سامنے رہتا ہے آدمی لیکن اگر آرسک گلامی جو یہ موڈی سرکار چاہتی ہے اس سے لڑنا بڑا مشکل ہو جائے گا سب سے پہلے تو میں گجارش کرنا چاہوں گا جو پرطاف سنگھ جی نے کہا کہ سوچنا کا دکار کھانے کا دکار سکشا کا دکار روجگار کا دکار یہ جو ساری چیزیں ہیں آدھی واسیوں کو اکو دکار کانون بنا کر اس دیش کے لوگوں کو دینے کا کام کیا اور مطروں میرا ماننا ہے کہ جب سونیا گانڈی من مہن سنگھ راہل گانڈی کی سرکار جو تھی اس نے اس دیش کے گریبوں کے لیے شوشت اور پیڑت لوگوں کے لیے کانون بنا کر کام کرنے کا کام کیا تو دنیا کا اور دیش کا پونجی پتی ہمارے خلاف کیوں راہل گانڈی کی آج خلاف ہیں اس لیے راہل گانڈی کی خلافت ہوتی ہے بیڈیا میں کیوں کہ وہ اس دیش کے گریبوں کے ساتھ کھڑا ہے مجلوموں کے ساتھ کھڑا ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہے اس میں کانگریس کا سپاہی بن کر لوگ کھڑے ہوتے اس لیے جو پونجی پتی ورگ ہے سرمایہ ہے وہ ان کی خلافت کر رہا ہے آج ہم کو ان سارے سوالوں کو سمجھنا ہوگا پیٹرولیم کا دام باہ موڈی جی وہی مخورہ ہیں جس سے آپ نے کہا تھا کہ پیٹرول کی دام اور ڈالر کی دام پردان منطری کی عمر کی طرف جا رہا ہے لیکن پردان منطری جی اسی موقع سے آپ بتا دیجئے کہ آپ پیٹرول اور ڈالر کا دام آپ کے ماتا جی کی عمر سے اوپر جا رہا ہے میں نام نہیں لینا چاہتا تھا لیکن ایک شبد نہیں اور جان رکھئے آپ جب مہنگائی کی بات کریں گے آپ کے پہلے یہ کن پھکوا لوگ آر ایس ایس کے لوگ گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ دام اس لیے بڑھ رہا ہے کہ یوکرین اور روس کا ید ہو رہا ہے ارے بھائی یوکرین کے اور روس کے ید سے کیا فائدہ کیا نقصان بلکہ میڈیا میں ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ دنیا میں سو روپے سو ڈالر پرتی بیرل کروڈ ہے تو بھارت پہتیس ڈالر پرتی بیرل کہیں سے خرید رہا ہے اب آپ بتاؤ ہم ایک سو چیلیس ایک سو تیس ایک سو چھبیس پر ساتھ ستر پچاس میں دیتے تھے موڈی جی آپ کا ارتشاست کون سا ہے جان لو آج اس ملک کو بیشنے کا ٹھیکہ موڈی نے لے لیا ہے ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم دیش کا آتمنی بھر پیٹرولیوم کی ضقت ہے لیکن بی پی سی ایل بیش رہے ہیں جس کی تین ریفائنڈری ہے پندرہ ہزار سولہ ہزار پیٹرول پمپ ہے سات ہزار جو جس کی گیس ایجنسی ہیں جو اس دیش کے گیارہ فیستی پیٹرولیوم پردارت کیا پورتی کرتا ہے چھبیس ہزار کروڑ روپیہ سالانہ ٹیکس اور ڈیویڈینڈ کے روپے سرکار کو دیتا ہے اس کو بیشنے کا کام کر رہے ہیں اس لئے میں آپ سے گجارش کرنا چاہتا ہوں کہ کرائے کے دام پر سمجھے آپ کرائے کے دام پر آپ کا مال بیچا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ریلویڈ سٹیشن ہوایی اڈڈہ ہم لیس پر دے رہے ہیں موڈی دکھاؤ کاغج بتاؤ کی جب تیس سال ہو جائے گا تو تم کیسے واپس لوگے کوئی قانون بنایا ہے قیمت پر نہیں کرائے کی قیمت پر لیس کی قیمت پر اس ملک کی سمپتیوں کو بیشنے کا کام ہو رہا ہے یہ سمپتی جو کانگریس نے ساٹھ اور ستر سالم نے بنائی اس ملک کو خوشحال کرنے کے لیے روزگار کے لیے ان ساری سمپتیوں کو یہ موڈی سرکار بیچ رہی کیوں کیونکہ یہ پونجی پتی اور جو بھارت کے ویرودھی لوگ ہیں دنیا میں ان کی کٹ پتلی سرکار ہیں ان کے فیرسلے سے ایک ایک چیز ثابت ہوتی ہے اس لیے میں اتنوں کوئی بھی ہندوستان کا بھلا چاہنے والا دیشت چاہنے والا ایک تالیس آڈیننس فیکٹری جو بھارت کی ہے ان کو نہیں بیچ سکتا کوئی دیل وقت ایل آئی سی نہیں بیچ سکتا لیکن یہ سب کام راش بھکتی کے نام پر بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار کر رہی ہے ان چیزوں کو آپ کو گھر گھر پہنچانا ہے اور یہ جو ادھیا جی کے نیترط میں دلی میں پورے دیش میں سونیا جی اور راہل جی کے نیترط میں یہ جو لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی میں آپ سنکرب لے کے جاؤ کہ دن میں ہم پانچ آدمی سے جروری اس معاملوں پر بات کریں گے اور ان کا جو جھوٹ ہیں جو اس دیش کو کمزور اور بیچنے کا ان کا جو ارادہ ہے اس ارادے کو پھیل کریں گے اور اس ملک میں شوشت پیڑت گریبوں مدیم برگ لوگوں کا انصاف اور انسانیت پسند لوگوں کا راج اس ملک میں پھر لائیں گے انہی شبدوں کے ساتھ آپ نے سنا بہت بہت شکریہ دھنیواد اور ادھیاک جی نے موقع دیا اداب دھنیواد مہن پرکا جی نے ایک بات کہی کہ شرکار ہمارے بھی تھی اور ہمارے بھی مہنگائی تھی مہن پرکا جی ہمیں وہ گانہ بھی یاد ہے پیپلی فلم کا سکی سہیاں تو بھوت کمات ہے سکی سہیاں تو بہت کمات ہے مہنگائی دائن خات جات ہے وہ آج سکی کیا بولیے سکی سہیاں کی کمائی گھٹی ہے سکی سہیاں کی کمائی گھٹی ہے زوٹی سرکار نے بچت لوٹی ہے اچھے دنوں کی آس میں میں بہت سے گھر میں گھوٹھی ہوں مہنگا ہی ڈائن تو یہ بھاجپا کی لوٹری سرکار نکلی ہے تو مہن پرکازی جس دن منمون سنگھ کی پردار منتری تھے کینر کے اندر سچین پارے جی اور نمونان جی میرا منتری تھے اس دن پیٹرول کے باؤ 71 روپے 71 پیسے تھے 26 مئی 2014 کو جب پردار منتری جی گدی پہ بیٹھے تھے اور ڈیجل کے باؤ 51 روپے 76 پیسے تھے اس لیے یہ لوٹری اور نشطرپ سے جھوٹ کی شرکار اور لوٹ کی شرکار ہیں